ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیز جولیا کو پارٹی کے لیے تیار کر رہی ہے وہ اسے اپنی ماں کے بارے میں بتاتی ہے پولیس لیز کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے جیل میں لیز کا فرنچ لائر آتا ہے مونٹانیا کہتی ہے جب تک لیز ہمیں نہیں بتائے گی کہ اس کے پاس جولیا کا فون کیسے آیا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آخری میسج اس کے فون سے گیا تھا ایلما جوئی کو بتاتی ہے کہ پولیس نے لیز کو گرفتار کر لیا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ فوٹوز اور فون کولز کے ڈیٹیل سے ملے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ پارٹی سے پہلے وہ جولیا سے ملی تھی اور اس نے اسے کال کر کے ٹیرس پہ بلائے تھا اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس نے یہ پلان کیا تھا تاکہ میں اور داریو اس میں فس سکیں مونٹانیا بتاتی ہے کہ جو پیسے ہیرس اور لورٹسن نے اکاؤنٹ میں جمع کیے تھے اسے بٹکوائن میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس لئے اس کو ٹریس کر پانا مشکل کام ہے انہی کو لیو کو بتاتا ہے کہ ایک بار لیز نے اسے ڈینر پہ انوائٹ کیا تھا ہم نے سیکس کیا اور ایلبرٹو نے اس کا ویڈیو ریکارڈ کر لیا اسے اپنی بی بی کو کسی اور کے ساتھ سیکس کرتے دیکھنا اچھا لگتا تھا ایک دو مہینے بعد ایلبرٹو نے لیز کی ننگی تصویریں مجھے بھیجی تھی اور مجھے پریشرائز بھی کیا تھا اس کے بعد میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیلیفورنیا چلا گیا تھا مونٹانیو کا ایک فلیش بیک آتا ہے جس میں ایک لڑکی نے اس کا ریپ کیا تھا اسے وہ گولی مارتی ہے اس وقت ایستبان بھی وہاں موجود تھا مونٹانیا لیز سے کہتی ہے تم نے اب تک جو بھی پولیس کو بتایا وہ سب کچھ جھوٹ ہی رہا ہے جولیا کو جس اننون نمبر سے میسیج آئے تھے وہ تمہارا تھا تم نے پارٹی کے لیے اسے تیار کیا تھا تمہارا داریو سے کیا رشتہ ہے لیز کہتی ہے وہ میرے ہسپینڈ کا بھتیجہ ہے مونٹانیا اسی وقت انٹیروگیشن میں داریو کو بلاتی ہے اور کہتی ہے لیز نے اپنے ہسپینڈ کو تمہارے ساتھ چیٹ کیا تھا داریو کہتا ہے الوارٹو کبھی کبھی ہمارا بیڈیوز بھی بناتا تھا اور لیز نے مجھے فسایا تھا یہ سب کرنے کے لیے میں اس وقت انڈر ایٹین تھا ایستبان ایک سخص کو گرفت میں لیتا ہے جس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس اس کیس سے جڑے کوئی ثبوت ہے ایلما کام کرنے والی بھائی کے دربازہ کھولنے کے ساتھ ہی داریو کے روم میں گھس جاتی ہے اور وہاں داریو کی جیکٹ تلاش کرنے لگتی ہے جو اس کے ہمشکل نے پہنی تھی اسی دوران وہاں داریو آ جاتا ہے وہ ایلما سے کہتا ہے تم میرے کمرے میں کیسے آئیں ہم تو پارک میں ملنے والے تھے وہ پرانے گلے سکوے پر سمجھوتا کرتے ہیں ایلما الگ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تمہارا کوئی ہمشکل نہیں ہے تم ایک ہی ہو یہ سب تمہارا کیا ہوا ہے دور ہٹو مجھ سے